وَنُسَلِّمُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَوْلِيَاءِ اُمَّتِهِ وَعُلَمَاءِ مِلَّتِهِ وَأَهْلِ سُنَّتِهِ أَجْمَعِينَ اَمَّا بَعْدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدْتُ حُبًّا لِلَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ الرَّوْفُ الرَّحِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ مطانت اور وقار کے ساتھ اس سنداز سے درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں کہ جو دائیں بائیں نیند کے ساتھ اونگ رہے ہیں وہ بھی بیدار ہو جائیں اور درود و سلام کی ہر کسی کو درخواست نہیں ہے درود و سلام وہ پڑے ایک تو جس کے موں میں زبان ہے دوسرا جس کے جسم میں جان ہے اور تیسرا جس کے دل میں ایمان ہے جس کو اللہ کریم نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ محبت سے درود و سلام پڑے السلام السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رحمتاً لیلعالمین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا شفیع المذنبین سرور کہوں کے مالکو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گولے زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گولے زیبا کہوں تجھے مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہا مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہا یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے اور تیرے تو وصف عیبے تناہی سے ہے بری تیرے تو وصف عیبے تناہی سے ہے بری ہے راہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے ہے راہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخون اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالی کو مولا کہوں تجھے زینت محفل استاد العلماء فاضل مکرم حضرت علامہ صاحب زادہ مفتی زفر احمد صاحب چشتی زیدہ مجدہو اور برادر مکرم صاحب زادہ قاضی غزنفر احمد صاحب اور تمام علماء کرام اہلِ محبت اہلِ سعادت یعنی اہلِ سنت و جماعت الحمدللہ بڑی دیر سے سمات فرما رہے ہیں کہ آج کی یہ پروکار اور عظیم الشان محفلِ پاک میرے استادی المکرم استاد العلماء پر بردہِ نگاہِ حضرتِ قبلہ شیخ القرآن شیخ الحدیث حضرتِ اللامہ عاشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عاشقِ مدینہ شریف حضرتِ اللامہ مولانا الحاج مفتی ابو الزفر محمد احمد یارخان صاحب چشتی ریزوی نبراللہ مرقدہو بسقاللہ ثراہو وجعلالجنت مثواہ وَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ آمِنِينَ بَحْشُرْهُ مَعَ الْمُتَّقِيبِ وَرْزُقْهُ شَفَاعَةَ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ عَلَيْهِ الْتَحِيَّةُ وَالْتَسْلِيمِ ہمیں ترجمہ آئے تو سبحان اللہ کہیں نا عزیزانِ گرامی ظاہری طور پر دیکھا جائے موسم بہت ڈسٹرب ہے لیکن ربِ کعبہ کی قسم ہے سنیوں کا موسم ڈسٹرب نہیں ہوتا یہ جب بھی ذکرِ سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم شروع کریں الحمدللہ ان کا موسم صحیح ہو جاتا ہے الحمدللہ ابھی میرے بعد دنیاِ خطابت کے عظیم خطیب خرشیدِ ملت خرشیدِ اہلِ سنت حضرتِ اللامہ مولانا ڈاکٹر خادم حسین خرشید الالحری داما مجدکم و شرفکم انشاءاللہ اپنے خطابِ لا جواب با کمال سے ہمارے قلوب و اذہان کو مدبر فرمائیں گے اس لئے محبت کے ساتھ بیٹھیں پیار کے ساتھ بیٹھیں بس چند میٹ میں آپ کی سمہ خراشی کرنی ہے استادِ محترم قبلہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حدیعہ عقیدت پیش کرنا ہے جہاں جب میں آپ کی خدمت میں پڑھنے کے لئے تو بعد میں آیا انیس سو اٹھاسی سے لے کر انیس سو چھے انمے تک الحمدللہ میں یہاں دارالعلوم اشرف المدارس اکاڑا میں حاضر رہا لیکن آپ سے محبت اور پیار بہت پرانا تھا وہ کیسا تھا کہ میرے جدہ امجل رحمت اللہ علیہ ان کا سالانہ عرص ہوتا تھا اور حضرت قبلہ شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ میرے دادا جان رحمت اللہ علیہ کے عرص پر اکیلے نہیں جاتے تھے بلکہ اشرف المدارس کے سارے سٹاپ کو ساتھ لے کر جاتے تھے جتنے بھی مدرسین تھے ان کے ساتھ ہوتے تھے الحمدللہ وہاں عرص شریف مرکزی خطاب یا تو حضرت قبلہ شیخ القرآن رحمت اللہ تعالیٰ کا ہوتا تھا یا میرے استاد محترم کا ہوتا تھا اور آپ میں الحمدللہ اکثر حضرات جانتے ہیں کہ کبھی کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری استاد محترم سے ملاقات ہوئی تو وہ غصے کے ساتھ مجھے دیکھ رہے تھے رب کعرہ کی قسم ہے اگر سبق پڑھاتے ہوئے ہم طلبہ کو کبھی سرزنش برماتے تو پھر بھی چہرہ مسکرائی رہا ہوتا ہے چہرہ مسکراتا تھا کبھی میں نے الحمدللہ آپ کے چہرے پر غصے کے آثار نہیں دیکھے لیکن قسم با خدا جو ہی آپ کے سامنے مدینہ آلیہ کا نام آجاتا یا میرے آقا مولا حضور علیہ السلام کا نام آجاتا آنکھیں چھمہ چھم برسنے لگ جاتی اللہ اکبر ورنہ آپ کے یہ حباب کو دیکھ سکتے ہیں ہاں جی اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے ان کے کوئی فوت بھی ہو جائے ان کے چہرے پر آنکھوں میں پھر بھی آنسو نہیں آتے اتنے سخت ہوتے ہیں لیکن قسم با خدا یہ ایسا مرد جلیل تھا ان کے دل پر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت کا ایسا قبضہ تھا قسم با خدا حضور علیہ السلام کا نام آتے ہی الحمدللہ آپ دل گریفتہ ہو جاتے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہوتے ہیں اس لیے جاری ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں میرے اور آپ کے آقا مولا حضور علیہ السلام کی محبت کا قبضہ ہے آپ کی زندگی الحمدللہ ایک کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے ہے کوئی شخص آپ کی زندگی کے کسی پہلو پر انگلی نہیں رکھ سکتا کہ حضرت مفتی آمد یارخان رحمت اللہ انہوں نے فلا شریعت کے خلاف کام کیا رب کعبہ کی قسم ہے آپ کا جو بھی قدم اٹھتا ہے وہ میرے مصطفی کریم علیہ السلام کی سنت اور شریعت کے مطابق اٹھتا ہے اور آپ نے پھر دیکھا کہ جو ماذا اللہ جو بندہ صحیح نہ ہو لوگ اس کے جنازے میں نہیں جاتے لوگ جناب محترم اس کے قریب نہیں بیٹھتے لیکن دنیا نے دیکھا کہ حضرت کے جنازے پر کتنا جمع غفیر ہے اور آپ دیکھ رہے چہرہ تو اب بھی چمک رہا ہے لیکن قسم با خدا جب مثال شریف ہوا اس وقت آپ کے چہرے کا نور انوکہ اور نرالہ تھا کیوں نرالہ تھا جس کو آپ نزہ کا وقت کہتے ہیں اللہ اکبر وہ بظاہر نزہ کا وقت ہے لیکن رب کارا کی قسم ہے میرے آقا مولا حضور علیہ السلام کرم فرماتے ہیں اس نزہ کے وقت میں اپنے غلام کو لینے کے لیے خود تشریف لاتے ہیں حضرت سرکار سیدنا بلار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزہ کا عالم ہے آخری وقت ہے اللہ اکبر آنکھیں بند ہیں سبحان اللہ آپ کی اہلیہ محترمہ قریب کھڑی رو رہی ہے میرا وجدان کہتا ہے کہ حضرت بلال نے ارض کی ہوگی مولا مجھے اگر تو چند لمحے محلت عطا فرمائے تو میں اس اللہ کی بندی کو ذرا سمجھانا لوں کہ یہ رو کیوں رہی ہے آپ نے آنکھیں کھولی فرمایا روتی کیوں ہے ارض کی حضور آپ کا وصال ہو رہا ہے آپ ہم سے جدہ ہو رہے ہیں تو رونا تو کیا کروں اللہ اکبر فرمایا الان نلقل احبا محمدا وحبا اور فرمایا اب محبوبوں کی ملاقات کا وقت ہے ابھی آنکھ بند ہوگی میرے آنکھ کا بھی دیدار ہوگا صحابہ کا بھی دیدار ہوگا تو اب یہ آخری وقت ہوتا ہے اس وقت ان کو میرے آنکھ کا مولا حضور علیہ السلام کا دیدار ہو رہا ہوتا ہے کلندرِ لہوری ڈاکٹر اکبار رحمت اللہ اللہ آپ فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ مردِ مومن کی نشانی کیا ہے نشانِ مردِ مومن باق و گویم جو مردہ یا تبسم برلبِ اوس مردِ مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کا آخری وقت ہوتا ہے وہ جا رہا ہوتا ہے لوگ روتے ہیں اس کے چیرے پر مسکراہت ہوتی ہے اللہ اکبر اس کا چیرہ جگ مگا رہا ہوتا ہے دنیا نے دیکھا حضرتِ قبلہ شیخ القرآن اللہ ما غلامِ علی اکار بھی رحمت اللہ لے آپ کا جب آخری وقت ہے آپ کے چہرے پر انبار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے الحمدللہ یہاں سے اکثر حضرات غلامہ میں بھی ایسے شخص پوجود ہیں جنہوں نے میرے حضور سیدی و مولائی عجری و زخری و کنزی لیومی و غدی حضرتِ قبلہ والدِ گرامی رحمت اللہ اللہ کے جنازے میں شرکت کی انبار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے ہم نے میں نے بھی حضرتِ قبلہ مفتی صاحب کے جنازے میں شرکت کی چہرہ نور انعلا نور ہے اور پھر آپ کے استاد محترم آپ کو محدثِ آزم پاکستان مولانا ابو الفضل محمد سردار مساب لیل پوری رحمت اللہ آپ سے بھی نصبت اور عقیدت ہے ان سے بھی آپ نے حدیثِ پاک پڑی ہے الحمدللہ محدثِ آزم پاکستان کا جب جنازہ اٹھا دنیا نے دیکھا کہ دن کی روشنی میں آسمانوں سے نور آ رہا ہے اور محدثِ آزم پاکستان پہ برس رہا ہے یہ انبار تجلیات کی بارش کیوں ہوتی ہے کہ ان کے دل پر میرے مصطفی کریم علیہ السلام کی محبت کا قبضہ ہے مفتی صاحب کے جنازے پہ آپ نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ انبار تجلیات سے منور ہے اور جب بھی مدینہ پاک کا ذکر ہوتا میرے آقا مولا حضور علیہ السلام کا ذکر ہوتا آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی تو میرا ویدان کہتا ہے جب فرشتے آپ کی روح پاک لینے آئے ہوں گے رب کریم نے فرمایا ہوگا یہ میرے مصطفی کریم علیہ السلام کا عاشق ہے اس کی روح ویسے نہ لے آنا میرے مصطفی کے شہر میں گھما کے لانا میرے محبوبِ کریم علیہ السلام کے شہر اسے گھما کے لانا پھر کیوں نہ کہے عاشق کا جنازہ ہے ذرا جھوم سے نکلے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے محبوب کے کوچے سے ذرا گھوم کے نکلے محبوب کے کوچے سے ذرا گھوم کے نکلے عزیزان اقرامی قدر بمعزز حاضرین اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فرمایا ایمان والے وہ ہیں جن کو اللہ کریم جللہ شاہ نہو سے بڑی محبت نہیں بڑی پکی محبت ہے ایک ہے محبت ایک ہے بڑی مضبوط محبت بڑی پکی محبت بیٹا کہتا ہے مجھے اپنے اببہ سے محبت ہے ویسے بات تو میں نے کہا دیا لیکن ہے بہت کام بہت کام ایسے بیٹے جو کہتے اببے سے بھاپر جن کے ہوئے وہ تو سبان اللہ جائے لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اس عرص پاک لنگر اور تبرک سمجھیں وہ کھانا جو ہے وہ تبرک نہیں یا نیرہ یہ تبرک سمجھیں کہ اگر آپ کے اببے موجود ہیں تو اپنے دل و جان سے اپنے اببے سے محبت کرو قسم بہ خدا یہاں بھی عزت ہے قبر میں بھی عزت ہے بیٹا دعویٰ کرتا ہے مجھے اببے سے محبت ہے شاگر دعویٰ کرتا ہے مجھے استاد محترم سے محبت ہے مرید دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اپنے شیخ کریم سے محبت ہے لیکن یہ مسلمان کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم ابھی چپ ہیں ہمارا راب کریم جللہ شان ہو ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ایمان والے وہ ہیں جن کو مجھ سے بڑی پکی اور سخت محبت ہے اللہ اکبر ہمیں محبت کا سوٹی راب کریم جللہ شان ہو نے خود عطا فرما تھوڑی سی توجہ رہے جس شہ سے محبت ہو اس کو دیکھ کے محبت ہوتی ہے اللہ اکبر عزیز آر اگرامی غلاب کے پھول سے محبت ہے لیکن سونگیں گے مہک آئے گے تو محبت کریں گے اور اگر وہ کام بھی بھول ہوا انجھ محبت نہیں ہے غلاب کا پھول اس کو ہم دیکھ کر محبت کرتے ہیں ریشم کا کپڑا اس کو ٹٹول کر محبت کرتے ہیں اور جناب محترم مٹھائی وہ چکھ کر پھر محبت کرتے ہیں لیکن جو شوگر کا مریض ہے وہ مٹھائی نہیں کھا سکتا ہنی اس کو پتا ہے کہ یہ مٹھائی ہے ہے تو مٹھائی چکھ کر کپڑا ٹٹول کر پھول سونگ کر مولا ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں بتا تیرا چیرہ کیسا ہے فرمایا میں چیرے سے پاک ہوں مولا کریم بتا تیرا رنگ کیسا ہے فرمایا میں تمہارے جیسے رنگ سے پاک ہوں مولا تیرا ذائقہ کیسا ہے فرمایا میں ذائقے سے پاک ہوں مولا تیری آواز کیسی ہے فرمایا میں آواز سے پاک ہوں تو پھر بتاؤ محبت کیسے ہوگی میں آپ سے بتائیے وہ ہماری ہوا سے پاک ہے نہ وہ ہمارے دیکھنے میں آئے نہ ہمارے سننے میں آئے نہ ہمارے چکھنے میں آئے نہ ہمارے پکڑنے میں آئے تو پھر محبت کیسے کریں گے فرمایا پاگل کیوں بنتے ہو مولا کیا حکم ہے فرمایا ہوا اللہ ارسل رسول ہ بالہدہ ودین الحق کلکلے سے میرا گھڑا ہل گیا یہ سبحان اللہ نہیں کہتے الحمدللہ سٹیج پر نیر حافظ سہیبان انکاری سہیبان علماء بیٹھتے ہیں انہوں نے پکڑ لیا تو آپ نے مجھے چھوڑانا بھی نہیں بلان دوا سے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ تو ٹھیک ہے نہیں تو میں سٹیج سے اتر کر جس کو دل چاہوں گا اس کو پکڑ کے یہاں بٹھاؤں گا خود نیچے بیٹھوں گا میں کہوں گا وہ ہے جس نے کوئی رسول بیٹھا فرمایا نہیں وہ وہ ہے جس نے اپنا رسول بیٹھا اللہ اکبر جس نے اپنا رسول بیٹھا تو فرمایا اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو میں تو تمہاری ہوا سے پاک ہوں تو پھر مولا تجھ سے محبت کیسے ہوگی فرمایا یہ مکہ پاک گلیوں مانو مجھے فرمایا دیکھو اسے مانو سبحان اللہ دیکھو اسے مانو مجھے اور میرے آقا مولا حضور علیہ اسلام فرماتے ہیں انا مرعہ جمال الحق کہہ دو کہہ دو سبحان اللہ فرمایا میں جمال حق کا شیشہ ہوں کیا مطلب میں شیشہ دیکھوں اس میں میں نظر رہوں گا یہ علماء یہ صلحاء یہ خطبہ یہ شیشہ دیکھیں گے اس میں یہی نظر آئیں گے آپ شیشہ دیکھیں گے اس میں آپ نظر آئیں گے قربان جو مدینہ والے مصطفیٰ قریم علیہ السلام کے فرمایا جو مجھے دیکھتے اس کو خدا نظر آتا ہے جو مجھے دیکھتا ہے اس کو خدا نظر آتا ہے یہی وجہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی اجڑ قوم جب آپ نے فرمایا نا کہ ایمان لو وہ کہنے لگے لن نؤمن اللہ حتی نراللہ جہرہ کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمیں اشارہ کر کے نہ بتائیں ماظ اللہ یہ تمہارا خدا ہے ہم آنکھوں سے دیکھ کر مانیں گے اللہ اکبر لے کا ذمہ داری کی بات ہے مجھے کوئی شخص بتائے کبھی ابو بکر صدیق نے کبھی فاروق آزم نے کبھی عثمان غنی نے کبھی مولا علی نے کبھی اشرا مبشرا نے کبھی کسی صحابی نے میرے آقا سے مطالبہ کیا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ہمیں خدا دکھاؤ نئی مطالبہ کیا کیوں نہیں کیا وہ میرے آتکہ کے حسن پاک جلبوں میں ہر وقت تو اسی کو دیکھ رہے ہیں مولا کائنات علی شیر خدا کر رم اللہ وجہ القرین آپ سے کس نے پوچھا حضرت آپ کس کی نماز پڑھتے میں میں راب کریم جللہ شان ہو کی اس نے پھر اگلا سوال داغ دیا آپ نے راب دیکھا ہے فرمایا مجھے قسم ہے میں ایسے راب کی عبادت نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا نہیں حضرت جی کہا دیکھا ہے فرمایا حسر مصطفیٰ کے پردوں میں دیکھا ہے مصطفیٰ مصطفیٰ آئین رو خدا مناقس درب ہم خدا خدا مصطفیٰ مولانا خطیب ایل سنت کاری عبد المجیز ساتھ یہ سے فرما رہے تھے میں تو دھائی من کا ہوں پورا زور لگاؤں گا انہوں میں حمت بھی تھی زور بھی تھا وہ صاحب سور بھی تھے لیکن میں مہمان خطیب کے جناب محتر احترام میں آپ زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا حسن وہ باشارم مشلکم کو نہیں دیتے تھے وہ حسن ذات کے جلو کو دیکھ دیتے اسی لیے نقش بندیوں کے پیش ہوا امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی فاروق رحمت اللہ لے آپ کیا فرماتے ہیں سبحان اللہ من محبت برب عز و جل بئی سبب مین کنم کے وے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام ربانی مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ میں راب کریم جل شاد ہوں سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ وہ محمد عربی کا رب ہے اس لیے امام اہل سنت اللہ حضرت فاضل بریل بھی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں فیض ہے اے رضا احمد پاک ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے اللہ کریم جل شاد نے فرمایا قول اللہ احد گار محبوب آپ فرما دیں وہ اللہ ایک ہے آدم رہی السلام سے لے کر حضرت عیسی علی نبی جنا و علیہ السلام تک سارے نبی و رسول نے یہ اعلان کیا اللہ ایک ہے قوم نے پوچھا امتیوں نے پوچھا حضرت آپ نے دیکھا ہے فرمایا نہیں جو اللہ کریم جل شاہ علیہ کی طرف سے وہی آئی اس کے ذریعے پتا چلا کہ وہ اللہ ایک ہے میرے آقا نے فرمایا اللہ ایک ہے غلام وں نے عدد کی میرے آقا آپ نے دیکھا فرمایا رہے تو ربی فی احسن سورت میں نے میراج کی رات اپنے رب کو بہترین سورت میں دیکھا ہے سلام اس پر کے جس نے اس کو اس کو سب کو دیکھا ہے اور سلام اس پر کے جس نے چشم سر سے رب کو دیکھا ہے عزیزان اگرامی روکتے روکتے بھی کوئی نہ کوئی بات دین میں آجاتی دل کہتا ہے یہ بھی سڑا دو اس کی بجاہ یہ ہے کہ شاہ لیمار پوری سفیر سے آ رہی ہو بریک لگتے لگتے بھی سائی وڑا آئی جاتا ہے بس آخری بات اور اجازت اللہ اکبر میری آقا مولا حضور علیہ السلام میرا شریف گئے جناب محترم حریم قدس ساری زیارات اور سب کچھ حاضل کر کے جب واپس آنے لگے میرے آقا ارز کی مولا جب میں غلاموں کو جا کے بتاؤں گا بہترین تجلی میں دیکھ کے آیا ہوں تو اگر غلاموں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے راب کا حسن کیسا ہے آپ کے راب کا حسن کیسا ہے اگر یہ جملہ آپ کو سمجھ آگیا تو میں سمجھوں کہ میرا سفر وہ کار آمر رہا اللہ اکبر راب کریم نے فرمایا پیارے محبوب کریم علیہ السلام اپنے غلاموں سے کہہ دینا جو پوچھیں کہ تیرے راب کا دیکھ لے جس نے میرا چہرہ دیکھنا ہو میرا حسن دیکھنا ہو وہ حسن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دیکھ لو یہ حسن ذات کا آئینہ ہے اللہ کریم میری آپ کی حاضی کو قبول فرمائے میرے استاد محترم حضرت قبلہ شیخ الحدیث رحمت اللہ آپ کے سارے خاندان کو آباد رکھے آپ کے خاندان میں جتنے بزرگ خواتین بچے بچیاں بحق ہو چکے ہیں ان کے درجات اللہ اللہ میں بلند فرمائے اللہ تعالی ان میرے بھائیوں کے علم و فضیلت میں عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے آمین وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمين وما علینا اللہ البلاغ حضرت محترم انتظار کی گھڑیا ختم ہو چکی آپ نے بہت انتظار کیا مہمان خطیب ہمارے سرمائے آہل سنت فخر آہل سنت مجاہد آہل سنت مناظر آہل سنت حضرت علاو مولانا خادم حسین خرشید العزاری آپ ابھی آپ کے سامنے تشریف فرما ہے اور مائک ان کے سپرد کرنے لگے ہیں اس بات پر کہ جس ذوق کے ساتھ آپ نے پوری محفل کو سمات کیا اسی ذوق کے ساتھ اسی جذبے کے ساتھ مہمان خطیب کی گفتگو کو محبت کے ساتھ سمات کرنا ہے اور یہ سردی اور اس وقت موسم کے شدت یہ آڑے نہیں آنے چاہیے محبت کے ساتھ ان کا استقبال کیجئے نعرہ تکبیر اپنے ہاتھوں کو کمبل سے کپڑوں سے ذرا باہر نکالیں پتا چلے کہ سردی کا موسم آپ پر غالب نہیں ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوش ریا نعرہ غوش ریا نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نبوت یا رسول اللہ نبوت نبوت